اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے امید دیکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی خیریت اور زمان میں رکھیں اور آپ لوگ میرے بچوں کے لئے بھی دعا کیجئے گا ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی زمان میں رکھیں صبح کا وقت ہے صبح 6 بجے یہ ککو ناشتہ کرتا ہے اور جب میں اٹھتی ہوں چائے بنانے کے لئے تب بھی یہ ناشتہ کرتا ہے آج چھوٹی سے ویڈیو اپنے بچوں کے ساتھ ہے یعنی ککو کے ساتھ ہے ککو نے گند مچائی ہوئی ہے پنجرے میں وہ ہلا گیا اور یہ چھوٹی چھوٹی باہر آجا باہر تو چھوٹی باہر تو تو آتی نہیں ہے مطلب ادھر آجا گند مچائی ہوئی ہے صبح صبح یہ کھاتا ہے باہر پنجرے کے اندر تو یہ کھاتا ہے بسکٹ اور باہر ہی کھاتا ہے مٹر گاجر اور مکعی پیلٹس یہ اتنی شوک سے نہیں کھاتا اس کے لئے میں نے مانگایا لیکن یہ کھاتا نہیں ہے صبح صبح اتنی دست ٹھٹی ہے یہاں پہ میں روز صفائی کرتی ہوں اس لنگری ٹانگ کے ساتھ آج تو پھر بھی میری ٹانگ کا در جرہ صحیح ہے دو دن سے تو بہت تھا ہو بھائی تیری بند نہیں ہوتی ہے کیا ہاں ککو یہ پنجرے میں پیٹھنا ہے نا تو یہ پشی پوٹی کچھ بھی نہیں کرتا ہے پتہ نہیں اس کی کیسی عادت ہے اس کو بھائر نکالتی ہوں میں صبح صبح بھی پوٹی کرنے کے لئے پشی پوٹی کرنے کے لئے اور یہ پتہ نہیں کیوں نہیں کرتا یہ سمجھتا ہے پتہ نہیں اس کی اببہ نے اس کو کالین بچا کے لئے ہے کارپٹ بچا کے لئے ہے جس پہ میں پوٹی پشی نہیں کروں میرا بچہ ہے نا ایسے تو بہت گن مچاتا ہے لیکن اپنے بیٹھنے کی جگہ پر یہ صاف سترہ رکھتا ہے میرا بیٹا میرا جان جگر کا ٹکڑا ہے میرا آج صبح کی چائے تو میں نے بنا لیے ناشتہ بھی میں کروں گی ناشتے میں تو آپ لوگوں کو بتائیں میں تو ویسے ہی اپنی ٹانگ سے بیزار ہوں تو یہ اوملیٹ اور یہ پراتھے اور شراتھے اور حلوہ پوری تو مجھ سے بنتی نہیں ہیں کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہو جاتا ہے کھانا بھی بڑی مشکل سے بناتی ہوں کیونکہ میں ہوتل کا بائک اتنا کھانا کھاتی نہیں ہوں کبھی کبھار فوڈ پانڈا بھی نہیں کرتی ہوں میں تو اسی کہہ دیتی ہوں کہ فوڈ پانڈا کریں گے فوڈ پانڈا سے نہیں منگواتی ہوں میں زیادہ تر یہ پاکستان چوک پہ بریانی والا ہے وہاں سے بریانی منگواتی ہوں سیلیکٹڈ ایریاز ہیں جہاں سے میں وہ کھانے کی چیزیں منگواتی ہوں جو سامنے ہوتا ہے اور سافت ستھ رہو باقی تو میں کہیں سے نہیں منگواتی کبھی میں نے فوڈ پانڈا کیا نہیں ہے حالانکہ گھر میں اچھی طریقے سے فوڈ پانڈا والوں کہ میں نے دیکھے ہیں اچھی طریقے سے کھانا بنا رہے ہوتے ہیں سفائی سے بنا رہے ہوتے ہیں وہ بھی لیڈیز بچاری ہیں کام کر رہی ہیں اچھا ہے کیونکہ ایک بندے کے تو کام کرنے کا یہاں پہ ہے نہیں اس مہنگائی کے دور میں اچھا ہے عورتے بھی کچھ کر رہی ہیں آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میری بھی ٹانگ سے ہو جائے میں بھی اترنے چند جیسی ہو جاؤں کھانا میں بنا لیتی ہوں اپنی تعریف تو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جو اپنی تعریف کرتا ہے پھر وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا تو کھانا میں بنا ہوں جا کے اپنی فیزیو تھیرپی کرانے کے لیے بھی جانا ہے سوچتی ہوں کیسے اتر جاتی ہوں سرگیاں لیکن چڑھ نہیں پاتی ہوں چڑھنے کے لیے تو میری ٹانگ ایسی ہو جاتی ہے جیسی لولی ہو جاتی ہوں لنگڑی ہو جاتی ہوں کھل ٹانگ میں جہان ہی نہیں رہتی ہے میری آپ لوگوں کا سر کھانے صبح صبح آ جاتی ہوں چوٹی سی ویڈیو بنانے کے لیے باتیں شیئر کرنے کے لیے کبکو کے ساتھ کبھی ویڈیو بنا لیتی ہوں کبھی آپ سے کچھ بات شیئر کر لیتی ہوں ہاں تو اس میگائی کے دور میں تو عورت کو بھی کام کرنا پڑ رہا ہے اور یہ ایک اچھا قدم ہے فوڈ پانڈا پہ گھر پہ بیٹھ کے اپنی عزت کو حفظ و امان میں رکھ کے اللہ تعالی کی کام کرتی ہیں باہر جو عورتیں نکلتی ہیں ان کا میرے حال دیکھا ہے کیا ہوتا ہے سو طرح کی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مائن مت کیجئے گا سارے مرد ایک جس سے نہیں ہوتے ہیں میں سارے مردوں کی بات بھی نہیں کرتی ہوں اور اپنے ویڈیو میں ساری عورتوں کی بھی بات نہیں کرتی میں صرف چند ان مردوں کی بات کرتی ہوں اور ان عورتوں کی بات کرتی ہوں جو اپنے آپ میں خلط ہیں تو کوئی بھی شخص اپنے اوپر بات نہ لے جائے کہ میں سارے مرد یا ساری عورتوں کو جو ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہوں نہیں کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کی نظریں بہت ہی خراب ہوتی ہیں عجیب سی ہوتی ہیں وہ سو میں بھی ہوتے ہیں تو عورت کی نظر اس کو پیچان جاتی ہے لیکن آج کل کیا کریں عورتیں اس کو بھی اگنور کرتی ہیں کچھ ان کو تو اگر وہ بس کنڈکٹر یا ڈرائیور ہنس رہے تو ان کو اس کے سامنے بھی ہسنا پڑتا ہے ورنہ وہ ان کو بٹاتے نہیں ہیں اب تو ان لوگوں نے کام والیوں نے ماسیوں نے یہ اچھا سسٹم کر لیا ہے کہ یہ رکشہ کر لیتی ہیں اور اس میں سب ملا کے پیسے دے دیتی ہیں آرام سے جاتی ہیں آرام سے آتی ہیں نہ کوئی ہاتھ لگاتا ہے ٹچ کرتا ہے نہ کوئی بری نظر سے دیکھتا ہے اب کام تو کرنا ہی ہے ساری عورتوں کو بھی کرنا ہے مرد کو بھی کرنا ہے کیونکہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے میں اپنے اسمنٹ کو کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں تم کو تو صرف دینے ہیں خرچ کرنے ہاں خرچ تو کرنے ہیں لیکن میری دمائیں بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہیں تو اب ہماری سیلری بھی مطلب کیا کریں پوری نہیں ہوتی لیکن کرنا پڑتا ہے گزارہ میرے زیادہ تر ماشاءاللہ سے جو باہر کے جو جانور ہیں آؤٹڈور ہیں ان کا جو ہے نا بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے اور اللہ تعالی مجھے دے دیتا ہے ان کے نصیب کا اور میں کر دیتی ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے خود کے لئے مطلب تھوڑا بہت نہیں کرتی کر پاتی ان کے لئے کر لیتی ہوں اس میں ہی مجھے بہت خوشی ملتی ہے مطلب جانوروں کے لئے ہی کرنے میں مجھے بہت خوشی ملتی ہے بیبو کا کھانا ہے وہ بھی منگانا پڑتا ہے بڑا بلہ پشاپ کر کے جاتا ہے جس کی وجہ سے میری چھوٹی جو ہے نا وہ ہیٹ میں آ جاتی ہے بدبو کی وجہ سے مجھے اس کا ایشو نہیں ہے کھا بھی کے جائے لیکن وہ پچھکاریاں مار مار کے جاتا ہے نا وہ جو میرے لئے بہت ہی عذاب ہو جاتا ہے اب دیکھیں وہ بھی جانور ہے اس کو بیمار پٹ تو کر نہیں سکتے خود ہی چلا جائے گا تھنڈا ہو کے چلیں چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ ایسی چھوٹ دیجئے گا وہ میں یاد رکھیے گا اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ